السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکس پیس نیوز اور میں ہوں محمد دانش میں ہوں آپ کے ساتھ سادیہ زفر میں ہوں محمد عمر ہیڈلینز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں اہم خبر سے بلاول بھٹو کی لاپتہ افراد کے مسئلے کے حل کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر جلنے کی دعوت مزید کہا لاپتہ افراد کے مسئلے کے حل کے لیے پارلیمانی گمیٹی بنائیں گے بلوچستان کے مسائل کوئی ایک شخص یا جماعت حل نہیں کر سکتی بلوچستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے اس وقت مساء کے مفاہمت پورے ملک کی ضرورت ہے بلوچستان کی سیبل سسائیٹی کے مسنگ پرسن کا ایشو ہے یہ ایک کنٹینشس ایشو رہا ہے ایک کانٹروبرشل ایشو رہا ہے اور ہمارا کوشش یہ بھی ہوگا کہ اپنا ریکنسیلیشن کے پالیسی کے مطابق کہ ہم ایسا پارلمان میں ایک کمیٹی بنائیں جو پارلمانی کمیٹی کا کوشش ہو کہ ایشو کو بھی ہم مل بیٹھ کے اڈریس کریں ہم دعوت دیتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس پہ ایشو پہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے آپ اس میں سر چور کے اس ایشو کا بھی مقابلہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے حکومت سازے کے معاملے میں اہم مرحلان پہنچا سوال یہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کا نیا مکین کون ہوگا جس کا انتخاب کل ہونے جا رہا ہے اتحادی جماعتوں کے شہباز شریف اور سنی اتحاد کاؤنسل کے عمر ایوب کے بطاق توسمہ کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں تین سو چھتیس کے ایوان سے ایک سو انتر ووٹ لینے والا وزیراعظم ہوگا نمبر گیم میں نون لی کا پلڑا بھاری شہباز شریف کو دو سو سے زائد ووٹ ملنے کا امکان ہے وزیراعظم ہاؤس کا نیا مکین کون ہوگا انتخاب کل ہوگا اتحادی جماعتوں کے شہباز شریف اور سنی اتحاد کاؤنسل کے عمر ایوب کے وزارت عزمہ کے لیے کاغذات منظور تین سو چھتیس کے ایوان سے ایک سو انتر ووٹ لینے والا وزیراعظم ہوگا نمبر گیم میں نون لی کا پلڑا بھاری شہباز شریف کو دو سو سے زائد ووٹ ملنے کا امکان ہے تو وزیراعظم ہاؤس کا نیا مکین کون ہوگا اس کا انتخاب کل ہوگا اتحادی جماعتوں کے شہباز شریف اور سنی اتحاد کاؤنسل کے عمر ایوب کے وزارت عزمہ کے لیے کاغذات منظور تین سو چھتیس کے ایوان سے ایک سو انتر ووٹ لینے والا وزیراعظم ہوگا پاکستان کا نیا صدر کون پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد نے امیدوار میدان میں اتار دیئے صدر کی نشست کے لیے آصیف زرداری اور محمود خان اچک زئی کے کاغذات نامزدگی جمع سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے محمود خان اچک زئی کو صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا ہے ملک کا اگلا صدر مملکت کون ملکی سیاست کے بڑے نا مقابلے کے لیے تیار حکومت اتحاد نے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصیفری زرداری کو میدان میں اتار دیا جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل نے پشتوخہ ملی عوامی پارٹی کے سربرا برا محمود خان اچک زئی کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق اسنائک نے سابق صدر آصیف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی اسلامبات ہائی کورٹ میں جمع کروا دیئے سنی اتحاد کاؤنسل کی جانب سے لطیب خوصہ عمر ایوب خان اور دیگر اہنماوں نے محمود خان اچک سئی کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے چیف جسٹس اسلامبات ہائی کورٹ آمیر فاروق نے صدر مملکت کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے ادھر وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ اور دیگر اہنماوں نے سندھ ہائی کورٹ میں بھی آصیف زرداری کے کاغذات جمع کرائے اس موقع پر مراد علی شاہ امکیم کی ووٹ لینے کے لیے بھی پر امید نظر آئے امکیم کے ساتھ ہماری پہلے بھی اچھے تعلقات رہے ہیں ہم نے کوالیشنز پر بھی ساتھ کام کیا ہے آگے چل کے بھی ہم ایک ورکنگ ریلیشنشپ ضرور رکھنا چاہیں گے اس کے علاوہ تین آزاد امیدواروں نے بھی صدارتی امیدوار کے کاغذات اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروائے جن میں اصغر علی مبارک عبدالقدوس آوان اور وحید احمد کمال چامل ہیں صدارتی انتخابات کے لیے نو مارچ کو میدان سجے گا صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات زرائے کے مطابق محمود خان اچکزئی نے مولانا فضل الرحمن سے صدر کے لیے ووٹ مانگ لیے فضل الرحمن کہتے ہیں ہماری پارٹی نے کسی بھی انتخابی عمل کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا پارٹی کا عیادت سے مشورہ کر کے آپ کو آگہ کر دیں گے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات محمود خان اچکزئی نے مولانا فضل الرحمن سے صدر کے لیے ووٹ مانگ لیا آگے بڑھتے ہیں بھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوام کو مفتد ویاد کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی منظوری ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت تین گھنٹے طویل اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں ہیلتھ سسٹم میں مرحل آوار اصلاحات کی منظوری بیرے دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے صحت کی سہولیات عوام کی دیزلیز تک پہنچانے کے لیے فیل اسپتال کا پلان بھی طلب کر لیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی بھی ہسپتال احسانہ ہو جہاں پہ ڈاکٹرز عملہ عدویات اور مطلوبہ طبیعالات میسر نہ ہوں ہر ہسپتال میں تمام سہولیات عوام کو میسرانی چاہیے ان کی جانب سے بی ایچ یو آر ایچ سی کی اپگریڈیشن اور تمیرو بحالی کا پلان بھی طلب کیا گیا ہے جبکہ نو مالوت کیلئے انکیو بیٹرز کی کمی ترجیحی بنیادوں پر پوری کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے مریم نواز کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی زیرے صدارہ تین گھنٹے طویل اجلاس ہوا جس میں یہ اہم فیصلے ہوئے ہیں بدلتی سیاسی صورتحال آپ نے جانی بدلتے موسم روز کی تباہ کاریوں کی بات کریں تو خیبر پختونخواہ میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے چھتے گرنے کے واقعات میں نو افراد جانبھک جبکہ گیارہ زخمی ہوئے دیر لوئر میں تین افراد پشاور میں نو سالہ بچی مل بے تلے دب کر چل بسی ہے خیبر پختونخواہ میں بارش کے باعث متعدد جانور بھی ہلاک ہو گئے پشاور میں رات پھر بارش سے نشیبی علاقے زریاب آگئے ہیں اور ٹریفک کی روانی متاثر ہے بلا علاقوں میں برفباری سے سڑکے بند ہیں جبکہ دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہے وادیہ لیپا میں شدید برفباری تعلیمی ادارے بند رہے برفباری اور لینڈ سلائڈنگ سے زمین رابطہ منقطع ہو گیا مختلف مقامات پر حالیہ سپیل سے ایک فٹ تک برف پڑ چکی وادیہ کاغان میں برفباری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا برفباری سے لطف اندوز ہونے والے سیاہوں کی بڑی تعداد شوگرہ پہنچ گئی شہرائے کراکرم مختلف مقامات سے بند ہے گلگت سے چلاس روڈ بھی ٹرافک کے لیے ابھی تک نہ کھولی جا سکی وادیہ لیپا میں شدید برفباری تعلیمی ادارے بند رہے برفباری اور لینڈ سلائڈنگ سے زمینی رابطہ منقطع بلوچستان میں بارش اور برفباری نے تباہی مچا دی گوادر میں پاک فوج، نیوی، زلائی انتظامیوں اور دیگر ادارے ریسکی اور ریلیف سرگرمیوں میں مصروف ہیں تفصیل بتا رہے ہیں محمد نومان افزل بلوچستان میں توفانی بارش اور برفباری سے معمولات زندگی مفلوج ہو گئے کوئٹا، پشین، مستنگ، کالات، خانوزی اور چمن میں درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے گر گیا گوادر میں چار روز سے جاری بارش سے سیلاوی صورتیال مزید ابتر ہو گئی شہر میں پانچ بڑھ تک پانی جمع ہے جبکہ نوائی علاقے پشکان کا گوادر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا پلیری کے مقام پر مکران کوسٹل ہائیوے میں شگاہ پڑھنے سے پاکستان کا ایران سے زمینی رابطہ کٹ گیا چاغی اور نوشکے میں کوئٹا زائدان ریلوے ٹریک متاثر ہونے سے دونوں ممالک کے درمیان ٹرین سروز بھی موتل ہے چمن کے علاقے کوجک ٹاپ پر برفباری اور پسلن کے باعث قومی شارہ کو ہیوی ٹریفک کیلئے بند کر دیا گیا جوب ڈیرہ اسماعیل خان شارہ پر دانہ سر کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث شارہ دوسرے روز بھی بند ہے سڑک کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لائنیں لگ گئی پشین کے علاقے برشور میں سڑک پانی میں بے جانے سے عام دورفت موتل ہو گئی محمد نومان افضل ایکسپریس نیوز کوئٹا لاہور سمیت پنجاب میں بھی کھل کر بادل برسے لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش مختلف مقامات پر یالہ باری راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز بارش ہوئی گوجہ والا شہر اور گردو نواہ میں موسلہ دھار بارش کے ساتھ یالہ باری ہوئی ڈی جی خان اور کوسلیمان میں بھی موسلہ دھار بارش کہیں کہیں یالہ باری بھی ہوئی چکوال اور مزافات میں وقفے وقفے سے بارش یالہ باری محکمہ موسمیات کے نسابق بارش برسان خلال بادل آج رات پنجاب سے نکل جائیں گے تو لاہور سمیت پنجاب میں بھی کھل کل بادل برسے لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش مختلف مقامات پر یالہ باری ہوئی راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز بارش گوجہ والا شہر اور گردو نواہ میں بھی موسلہ دھار بارش کے ساتھ یالہ باری ہوئی قدر کہار کی قریب دھون کے باعث موٹروے پر درجنوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے بعد سار اور باس میں آگ لگ گئی متعدد مسافر زخمی ہوئے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے دھوند اور بارش کی وضع سے امدادی کاروائیوں میں دھوشفاری کا سامنا بھی کرنا پڑا یہ خبر ہے کلرکہار سے جس کے قریب دھوند کے باعث یہ افسوسنک واقعہ پیش آیا بتایا جا رہا ہے کہ موٹروے پر درجنوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اور گاڑیاں آپس میں ٹکرانے کے بعد کار اور باس میں آگ لگ گئی جس پہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں دنیا بھر میں ٹرافک حادثات ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں ٹرافک حادثات کیوں ہوتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ بتا رہے ہیں محمد امیر حادثہ ایک دم نہیں ہوتا دنیا بھر میں مازوری اور امواد کی بڑی وجہ ٹرافک حادثات ہیں ہر چوبیس سیکنڈ کے دوران کہیں نہ کہیں ایک حادثہ رونما ہوتا ہے دنیا بھر میں ہر روز سنتی سو اور ہر ساتھ ایک لاکھ پینتیس ہزار افراد ٹرافک حادثات کے نتیجے میں موت کا شکار ہوتے ہیں صرف پاکستان میں ہر سال پینتیس ہزار افراد ٹرافک حادثات کے نتیجے میں جامحک ہو جاتے ہیں جبکہ پچاس ہزار افراد مازور بھی ہو رہے ہیں اب جانتے ہیں یہ ٹرافک حادثات کیوں ہوتے ہیں ٹرافک حادثات کی بڑی وجوہات میں خستہ حال سڑکیں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی تیز رفتاری آور لوڈنگ گاڑیوں کی فٹنس نہ کرانا اور ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملی کا فقدان ٹرافک حادثات کی بڑی وجہ ہے ڈرائیونگ کی نہ تو جربہ کاری بھی حادثات کی بڑی وجہ ہے اور اب ایک نیا ریزن تیزی سے لوگوں کی جانے لے رہا ہے اور وہ ہے گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال جو انتہائی خطرناف ہے ٹرافک حادثات سے بچنے کے لیے ہمیشہ قوانین کی پابندی کریں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے سے آپ سڑکوں پر پیش آنے والے حادثات سے بچ سکتے ہیں خود بھی حادثات سے بچیں اور اپنے پیاروں میں بھی حادثات سے بچنے کا شاور اجاگر کریں ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کوٹلی شہر اور گردو نواہ میں موسلہ دھار بارش ہوئی ہے کوٹلی میں مسلسل بارش سے دریائے پونچ میں شدید دخیانی آگئی ہے بارش کے باعث انٹرنیٹ اور بجلی کی شرحانی بھی موطل ہے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے آم شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے کوٹلی شہر اور گردو نواہ میں موسلہ دھار بارش کوٹلی میں مسلسل بارش کی وجہ سے دریائے پونچ میں شدید دخیانی بتائی جا رہی ہے جبکہ بارش کے باعث انٹرنیٹ اور بجلی کی فراہمی بھی موطل ہے کوٹلی میں مسلسل بارش کی وجہ سے درائے پونچ میں شدید تغیانی بتائی جا رہی ہے رانوہ پی ٹی آئی اصد کیسر کہتے ہیں کہ محمود اچکزی کی نامزدگی کا مقصد پورے پاکستان کو اکٹھا کرنا ہے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے مرویو بولے کہ عدالتوں سے اپنی شینی گئی سیٹیں واپس لیں گے یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ آپ وہاں آپ نظر اٹھاتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ وہاں آپ اتجاج کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا ہمارے ورکر کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ جس طرح ظلم کا انتہا کی گئی جو میمبرز الیکٹ ہوئے ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو ہم لوگ عدالت کے ذریعے ختم کرا سکیں جتنے میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں ہم ساروں کے خلاف مختلف عدالتوں میں غلط اور جھوٹے کیسز اسی مستملی نون کی حکومت اور ان کے انٹیئرر میرسر اور ان لوگوں نے کیے ہیں اور آج یہ حابدار ہیں اور اپنا غلط چہرہ جمہوریت کا چہرہ دکھانا چاہ رہے ہیں در حقیقت یہ لوگ جمہوری ہیں ہی نہیں یہ لوگ فاشس ہیں اور فاشزم کا مقابضہ ہم لوگ ہر فورم پہ انشاءاللہ وطالہ کریں گے لیگی رہنما خواجہ عاصف کہتے ہیں محمود خان اچکزئی کی حمایت پی ٹی آئی کا ایک اور یو ٹرن ہے اقتدار کی حوض پر لوگ اپنی صنافت اپنا نام بھی بدل لیتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ شہباز شریف دوبارہ وزیرعظم پاکستان بنیں گے خواجہ عاصف نے تنقید کی مخالفین پر انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کی حمایت پی ٹی آئی کا ایک اور یو ٹرن ہے آپ اپنی ایک پارٹی کو چھوڑے کے اپنا نام بھی بدل لیے اقتدار کے لیے اور اقتدار کی حوض کے لیے لوگ اپنی چھناکت اور اپنا نام بھی بدل لیتے ہیں تو وزیرعظم کے انتخاب کے حوالے سے کل کا ایکسپیکٹیشن ہے اللہ خیر کرے گا مہینو آئے شماز شریف جو ہے دوبارہ جو ہے وزیرعظم بنے گا آپ دیکھیں اس کو اپنے پولٹیکل کیریئر میں اتنی دفعہ آفر ہوئیں گے مشرف سے بھی اور لوگوں سے بھی آفر ہوئی کہ ہمارے ساتھ آجر وزیرعہ بائی کے چھوڑے گے مائی سے اس نے وفا کی اللہ تعالیٰ اس کو دوسری طرح وزیرعہ دوسری جانب برانما پیپلز پارٹی خرشید شاہ کہتے ہیں کہ محمود اچکزئی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ان کا حق ہے انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان آصف زرداری کو ووٹ دیں گے ایمکیم پاکستان کے حوالے سے سوال کے جواب میں بولے کہ ہم ساری چیزیں ختم کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں سر مولانا فضل الرحمان آپ کو صدارتی اندخاب کے لئے صدر زرداری صاحب کو ووٹ دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش ہے اور ایمکیم صاحب ایمکیم کی تحفظات آپ دور کر رہے ہیں ہمارا کام ہے ہم نے تو تلوگن دیا ہے ریکنسیلیشن کا ہم ریکنسیلیشن پہ جانا چاہیے سارے چیزیں ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے سب کی سوچ یہ ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہیں رکھ کریں گے بلوچستان کے جہاں پہ میر سرفراز بکٹی بلا مقابلہ وزیرعالہ بلوچستان منتخب ہو گئے گوازر ہر اسپیوشہ میں عدد تحاصل انہوں نے اٹھا لیا بلوچستان اسمبلی میں انتخاب کے لئے روایتی رائے شماری کرائے گئے نو منتخب وزیرعالہ بلوچستان نے ایک تالیس ووٹ حاصل کیے ہیں ان کے مقابلے میں کسی نے بھی کاخذات نامزدگی جمع نہیں کرائے تھے وہ بلا مقابلہ وزیرعالہ منتخب ہوئے لیکن بلوچستان اسمبلی کے جب اجلاس ہوا تو انتخاب کے لئے روایتی رائے شماری کرائے گئے جس میں انہوں نے ایک تالیس ووٹ حاصل کیے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں نئے قائد ایوان کا انتخاب ہو گیا جناب سرفراز احمد بکٹی صاحب رکھ نے سبائی اسمبلی کے حق میں اکتالیس ووٹ ریکارڈ ہوئے ہیں لہٰذا میں جناب سرفراز احمد بکٹی صاحب کو قائد ایوان وزیرعالہ بلوچستان منتخب ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیرعالہ کے انتخاب کے لئے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون بلوچستان عوامی پارٹی سمیت اتحادی جماعتوں کے ارکان نے ووٹ کاسٹ کیے جبکہ جی ایو آئی اور نیشنل پارٹی نے رائے دہی میں حصہ نہیں لیا نو منتخب وزیرعالہ نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے تمام ارکان کا شکریہ ادا کیا یہ ایک اچھی روایت کی ابتدا ہے اور ایسے ٹائم پہ کہ جب پورے پاکستان میں سیاسی ٹربلنس ہے ایسے میں بلوچستان سے ایک کنسنسز کا میسج دینا آپ سب لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں بلوچستان اسمبلی میں نون لیگ کے امیدوار عبدالخالق اچکزائی سپیکر اور پیپلز پارٹی کی امیدوار ڈیپٹی سپیکر غزالہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے محمد نومان افضل ایکسپریس نیوز کوئٹا لاہور کے اچھرا بازار میں خاتون کو حراسہ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج پولیس کے مطابق ایف آئی آر خانچ نامزد اور متعدد نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی مقدمہ ایسے چو اچھرا محمد بلال کی مدیت میں درج کیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایف آئی آر کو سیل کر دیا ایف آئی آر سیل ہونے کی وجہ سے ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی بات کریں گے اپنے نمائدے مشرف شاہ ہمارے ساتھ ہیں جی مشرف اس بارے میں مزید بتائیے جی بالکل اچھرا کے علاقہ میں خاتون کو حراسہ کرنے کے واقعہ پر پولیس نے متعدد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ایف آئی آر کو اعلیٰ حکام کے حکم پر سیل کر دیا گیا ہے ایف آئی آر ایسے چو اچھرا محمد بلال ربی کی مدیت میں درج کی گئی ہے پولیس درائے کا کہنا تھا ایف آئی آر کے والے سے پولیس افسران کی جانے سے متعدد میٹنگ ہوئی مذہبی پہلو کو مدن نظر رکھتے ہوئے پہلے ایف آئی آر درج نہ کرنے کا کہا گیا لیکن بعد ازا میٹنگ میں ایف آئی آر کا حکم دے دیا گیا ایف آئی آر میں پانچ کے قریب نامزد اور متعدد ناملو مفراد کے خلاف درج کی گئی ہے سی سی ٹی ٹی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شنافت کی جا رہی ہے ایف آئی آر سیل ہونے کی وجہ سے ابھی تک کوئی گفتاری عمل میں نہیں آسکی تاہا پولیس ٹیمیں فوٹیج اور دیگر شوائد کی روشنی میں تفتیش کو مکمل کر رہی ہیں دوسرے جانے پی ٹی آئی کا ملک بھر میں مبینہ دھانلی کے خلاف احتجاج لاہور کے جی پی او چوک میں احتجاجی مظاہرہ احتجاج کے دوران شہزاد فاروق حافظ زشان آفتاب احمد باجوہ اور افضال عظیم کو گرفتار کیا گیا ہے مظاہرین کے بانے پی ٹی آئی کے حق منارے بازی کراچی میں خرمشیر زمان کی خیادت میں مظاہرہ اسلام آباد میں شیر افضل مروت نے ریلی کی قیادت کی ہے پی ٹی آئی کا ملک بھر میں مبینہ دھانلی کے خلاف احتجاج وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ نے کہا ہے کہ ملک میں استحکام دانے کے لیے پیپلز پارٹی نے نواز لیگ سے ہاتھ ملایا ہے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے مرادلی شاہ نے کہا کہ آسف زداری صدر بن گئے تو ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے متحدہ اور سنی اتحاد کاؤنسل سے بھی درخواست کی تھی کہ ہماری حمایت کریں ایمکی ایم سے بھی صدر کے ووٹ کے لیے درخواست کی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح امن و امان قائم کرنا ہے بلاول بھٹو زرداری نے جو دس نکاتے پروگرام دیا ہے ہماری ترجیحات میں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے انہوں نے کہا کہ رمضان میں عوام کو ریلیف دیں گے اب یہ خبر آپ کو دیں آئی سی سی کے دوہرے میار کا شکار و اشٹریلوی اوپنر اسمان خواجہ کو بلے سے فاقتہ کا نشان ہٹانے پر مجبور کر دیا گیا ہے اسمان خواجہ کو نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں دورانے بیٹنگ انیس میں اوور میں بیٹ کریک ہوا جس پر اوپنر نے نیا بیٹ منتخب کیا تو اس پر فاقتہ کے نشان والا لوگو موجود تھا اسمان خواجہ نے بیٹ استعمال کرنے سے پہلے اس پر لوگو ہٹایا جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی اس سے پہلے آئی سی سی نے کھلاری کو فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی سے روک دیا تھا دوسری جانب سعودی عرب میں مساجد میں افطار کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ افطار پر پابندی کا مقصد مساجد میں صفائی اور ستھرائی کو یقینی بنانا ہے ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ آئیمہ مسجد لوگوں کو افطار کروانے کے لیے کسی قسم کی احتیاط قبول نہیں کریں گے جاری کردہ ہدایات کے مطابق رمضان المبارک میں مساجد کے باہر مختص کردہ مقامات پر افطار کروایا جا سکے گا افغانستان کے کئی صوبوں میں برف باری سے مختلف حادثات میں پندرہ افراد ہلاک اور تیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں افغان میڈیا کے مطابق افغانستان کے کچھ صوبوں میں گزشتہ تین روز سے شدید برف باری جاری ہے جس سے روز مرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ متعدد مویشی بھی ہلاک ہو گئے ہیں رپورٹس کے مطابق برف باری سے افغانستان کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے ایلن مسٹ نے چیچ ڈی پی کی بنانے والی کمپنی اوپن اے آئی اور اس کے چیف ایک ایزیکٹیف سام آلٹمن کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہے امریکی میڈے کے مطابق ایلن مسٹ نے سان فرنسسکو کی عالی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے اور اوپن اے آئی پر الزامت کیا کہ کمپنی مایکروسوفت کے ساتھ مل کر منافع کے حصول کے لیے کام کر رہی ہے اوپن اے آئی کو غیر منافع بقش بنیادوں پر کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا آلٹمن کے کمپنی کے حصولوں کی خلاف ورزی کی ہے نیو سٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی مزید کی سب خبر کے تفصیل جاننے کے لیے وزید کیجئے ایکسپریس ٹاٹ بی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے گئے تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نسل